اجلا سوال بہن نے آیا ہے اچھا یہ سوال سب سے زیادہ میرے پاس آتے ہیں طلاق کے معاملے میں ایک ایک سوال ہے جو پتہ نہیں مجھ سے ڈائریکٹلی پتہ لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن ایک اس بیسکلی میں نے ساری جو ویڈیوز ہیں اس ٹاپک کے بارے میں میں نے ویڈی کلیرلی ہر چیز کو ڈسکرائب ڈیٹیلز میں پورا بتا دیا ہے کہ تین طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو بیسکلی سوال یہ ہے کہ تین طلاق اگر ایک ساتھ دیتے ہیں تو یہ طلاق ہو جاتی ہے جیسے کچھ علماء وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں ہو گئی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی تو ویڈیز مای اپینیان انتہائیز میں نیس ٹاپک کے اوپر اتنی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ شاہد ہی گوگل کے اوپر کسی کے اور اتنے آہ کسی نیس ٹاپک پر اتنی بات کی ہوگی جتنی زیادہ ٹاپک کے اوپر میں نے سب سے زیادہ گوگل کے اوپر بات کی ہوگی جیسے موسلی جو مٹیرل آپ کو ملیں گے سب ہی سب وہ میرے ہی ملیں گے کہ سب سے زیادہ یہ کوئیشن مجھے ہی آتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے دیکھیں پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو لفظ قرآن میں مراتان بتایا گیا ہے میں نے پہلے بھی ٹاپک پر پہلے بات کیا لیکن پھر ایم گوڑ ڈو ریفریش کر دیتا ہوں قرآن میں جو لفظ بتایا گیا ہے مراتان مراتان کا مطلب ہوتا ہے دو مرتبہ ٹوائس اب پاکستان میں تین گروپ ہیں ایک ہے احل حدیث صلف دوسرا گروپ ہے اب یہ جو پہلا گروپ ہے احل حدیث صلف ان کی ایجوکیشن کا سسٹم کہاں پہ کنیکٹ ہو رہا ہے نو ویر کیونکہ ان کا سسٹم ہے وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث تک اپنے آپ کو رسٹکٹ کر دیا اور اس کے بعد ایک اجماع سے یہ اپنا پتوائی شکریں گے دوسرا گروپ ہے وہ ہے پاکستان میں دیوبند کا دیوبند کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کامنگ پرم انڈیا ان کی جو بنیاد پہلے رکھی گئی تھی it was back in انڈیا in 1865 انڈیا میں دیوبند شہر میں رکھی گئی تھی دارالعلوم کے نام سے so the whole system of دیوبند in پاکستان came from انڈیا اب انڈیا میں یہ بنیاد کہاں سے شروعی تھی کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں حانفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں پت کیا جو امام ابو حانیفہ رحمت اللہ آلہ کیا یہ وہی مذہب ہے جو پاکستان میں چلتا آ رہا ہے unauthorized unauthorized totally hundred percent نہیں ہے many things edited changing 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 change and came to india then came to pakistan اب جو تیسرا گروپ ہے وہ ہے جس کو بریلوی کا جاتا ہے جو بریلوی گروپ ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی in the early of 19th century ان بریلی گاؤں انہوں نے اپنے فتوے اور اپنا totally system education کا خود شور کیا تھا اب ان کا بھی تعلق اس مذہب سے ہے حانفی مذہب سے ہے اب یہ دو گروپ ہیں جو انڈیا کی طرف سے آئے ہیں دیوبند اور بریلوی اور جو تیسرا گروپ ہے وہ ہے اہل حدیث اچھا اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا میں ان کو سپورٹ کر رہا میں ان کو سپورٹ کر رہا بھئی میں آپ کو پہلے بتا دوں میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا نہ میں اہل حدیث کو سپورٹ کرتا ہوں نہ دیوبند کو نہ بریلوی کو لیکن ان تینوں میں جو جو غیر مقلط ہیں جو جو صرف اللہ اور رسول کے صحیح حدیث پر انہوں نے اپنے باندھ رکھا ہے وہ ہے صلاف ہے یہ اہل حدیث ہے اب یہ جو دیوبندی حضرات ہیں یا جو بریلوی حضرات کی جتنا education system ہے it came from انڈیا اور انڈیا میں اگر اگر آپ اور بھی پیچھے جائیں تو یہ حنفی مذہب سے connected ہیں لیکن جب امام ابا حنیفہ نے جو کتابے لکھے تھے کیا یہ authentic وہی کتابے ہیں جو یہ فوڈو کر رہے ہیں نہیں یہ authentic کتابے نہیں ہیں because it was being keep changing keep changing keep changing ان کے مذہب میں keep changing ہو رہا ہے پھر یہ جو دو گروپ ہے ہمارے دیوبندی بھائی ہیں جو بریلوی بھائی ہیں ان کی جو opinion ہے یہ جو قرآن میں لفظ بتایا گیا مراتان ان کے مطابق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غصے میں اپنی بیوی کو دو دفعہ طلاق دے دے تو وہ دو دفعہ ہو گئی لیکن اگر اس نے غصے میں تیسری دفعہ بھی بول دیا تو وہ تینوں ہو گئی تو یہ مراتان کا انہوں نے اس لفظ کا یہ تفسیر بتائی کہ مراتان ایونکہ اگر قرآن کی ڈیٹیل میں اگر authentic sources میں جائیں تو یہ کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے کہ دو مرتبہ بولا ہے یہ it belongs to hungry mother which does not belong to quran and صحیح حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مراتان کا مطلب یہ بنایا ہے دو دفعہ بولنا مراتان کا مطلب ہے دو مرتبہ اب دو مرتبہ کا یہ مطلب نہیں ہے دو دفعہ بولنا دو مرتبہ دو دفعہ کا مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے دو دفعہ وارننگ دینا اور اس کا جو chances دیے گئے ہیں you have one chance you have second chance you have third chance this is the quran saying ات اللہ کو مرتبہ فر امسا کو بیمارو اور تسریم بے حیثان آپ کے پاس دو chances ہیں اگر آپ سمجھیں کہ ایک پورے جو عدد کا time span ہے اس time span کے بیچ میں if you guys if you do not get along with your wife if you do not get along then you still have a chance to think to think again think again think again think 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 then you make a final decision now we have to get separate because we do not get along so this is the way لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مراتان قرآن میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے اگر کسی نے 3 انطلاق کو چھوڑ دیا ہے بول دیا ہے تیسری دفعہ تو وہ پڑ گئی اگر لوجکلی کیونکہ دیکھیں میں خود بھی ایک psychology کا student ہوں اور psychology ہوتی ہی یہ کہ human کی nature کے اوپر human کی anger کے اوپر anger management کے اوپر ہوتی ہے ان کو سائرہ تیوبیٹ کے اوپر ہوتی ہے بہت سی چیزوں ہوتی ہیں اس کے پر میں examine کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو psychology اللہ سے بڑھ کے ایک human nature کو کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے دوسری دن صبح تھنڈا آجاتا ہے جیسے ایک صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاتے ہیں وہ تمہیں نے غصے میں تین طلاق دیتی انہوں نے بولا میں غصے میں تین طلاق دیتی اور اب میں پشتا رہا ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دی انہوں نے بولا میں تین دیتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جاؤ ایک ہی ہے go take her back اب دوسری بات اب دلہ بن عباس نے جب اپنی بی کو طلاق دیتی تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے complaint لے کہ میں اپنی بی کو طلاق دیتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے go take her back until she get pure and you wait for two or three then you come back and if you want to accept her you divorce her without touching her تو اس کا مطلب ہے without touching her کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ کو ریلیشن نہیں بنا سکتے ریلیشن بنانے سے پہلے ہی آپ اس کو طلاق دینے بڑے گی so that means پاکی حالت میں آپ کو اس کو طلاق دینے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انٹیمیسی کیوں اور انٹیمیسی کے بعد پتہ چلے دوسرے دن لڑائی ہوگی ہے انہیں طلاق شکر دی تین طلاق دی گھر اجڑ گیا اب یہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھیں انسان کو غصہ آتا ہے دو منٹ کے بعد ٹھنڈا جاتا ہے ایک دن بھائیوں کے بیچ میں ایک دوسرے کا سر بھار دیں دوسرے دن گلے لگا رہے ہوتے ہیں so this is a human nature لیکن ان لوگوں نے جو اس چیز کے پر پتہ دیتے ہیں کہ تین طلاق دینے سے تین ہو جاتی ہے they have interpreted this word مرطن as saying that اللہ فرما رہے ہیں کہ دو دفعہ بولو گے اگر تیسری دفعہ بولو گے تو تمہاری طلاق ہو جائے گے اور لوجیکلی دیکھا جائے قرآن سے دیکھا جائے حدیث سے دیکھا جائے ان کی تفسیر totally contradic ان کی تفسیر ہی contradic کرتے ہیں قرآن کو بھی contradic کر رہے ہیں حدیث کو بھی contradic کر رہے ہیں تو ان کا جو education system ہے اور جو حنفیو مذہب ہے وہ بھی original حنفیو مذہب نہیں it's being changed and it's basically it's coming from دیوبند and the other group they're coming from the braille website تو یہ ہے اب جو تیسرا گروپ ہے وہ ہیں آل حدیث صلاف کا ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ طلاق مراتین لکھا گیا تو اس کا مطلب کہ you have two chances تو مطلب اگر آپ نے خسنے میں تین دے بھی دیئے تو اگر اگر آپ حدیثوں میں جائیں تو ابو بکر رضی اللہن کے زمانے میں ایک مانے جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہن کے زمانے میں ایک مانے جاتی تھی ٹھیک ہے اتنہ ریفرنس ہے کہ انسان کو سمجھ میں آجائے کہ لوجیکلی جتنے بھی ایکیڈیمک ایڈوکیٹڈ سکولر ہیں they would understand this بکنکہ ایک تو یہ ایکیڈیمکلی پرابل مہتی ہے they are not ایکیڈیمکلی qualified to understand the human education کیونکہ اگر کسی مدریسے والے کوئی پاس کوئی شیخ ہے یا کوئی مختی ہے اس کو کسی psychology ڈاکٹر کے پاس بٹھا دیں he would not be able to answer کیونکہ جو human nature کے اوپر زیادہ ان کی پوری لائف گزری ہے ریسرچ کرنے میں ایک مدریسے والے یہ نہیں کر سکتا اب ساری زندگی جو ڈاکٹر ہے وہ ان کو کپی نہیں کر سکتا لیکن ان دونوں میں جو human nature ہے جو human psychologist ہے وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے اور سب سے زیادہ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہے آج غصے میں بول رہا دوسری دن یہ پھٹھنڈ آجے گا اللہ کو پہلی پتہ آتا تو اگر ایک شیخ کو دیکھا جائے مختی یا کسی بھی qualified جو آہ teachers ہیں اگر ان کو کمپیٹ کیا جائے ایک جو psychologist researcher ان کے سامنے بیٹھا دیا جائے سو دیا کنسیڈر ایس ڈی زی رو کیونکہ جو وہ human psychology کے بارے میں جانتے ہیں بارے اگر اس نے اگر اگر نوڑge نے جانری تھی ان اگر جانتے بھائی صورinho بیle گا میں افس 62 کچھ دی 비 صورいます Ż آہ اight bi کہ ایک انسان ایک کمزور ہے وہ ابھی غصہ کرے گا دو مجھ کے بعد تھنڈا ہو جائے گا اب کچھ لوگوں میں جاتا ہوں بہت زیادہ شدید غصہ آتا ہے وہ پھڑ جاتے ہیں سب کچھ توڑ دیں غصے میں طلاق دے تھے تین طلاق ہو گئی اب یہ دیکھا جائے جتنے بھی پاکستان میں زینہ کاری بدکاری جو پھیل رہی ہے مسلمانہ میں ان سب کی جو بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ اٹھا کے پتپا دے دے کہ تمہارا گھر اجڑ گیا آدمی کو الگ کر دیا بچوں کو الگ کر دیا ہے بی 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 بلہ گئی سارے رو رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ وجہ بن کیا ہے کیونکہ ان کا مذہب یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن نہیں کہہ رہا this is not something from the quran this is not something from the صحیح حدیث this is something from the hanfi مذہب اور جو hanfi مذہب ہے امام ابو رحمت اللہ رحمت اللہ نے ان کے بعد جتنا بھی ان کی کتابیں چلی آرہی ہیں this is not an authentic position authentic position میں status میں ہے ہی نہیں so how can they consider it to be the pure coming back from all the way up to the امام ابو رحمت اللہ رحمت اللہ تو ان کا ایک مذہب ہے جس دن یہ اس مذہب کو چھوڑ دیں گے امام ابو حنیفہ کے then they will go back to quran they will go back to the quran and they will go back to the interpretation of the حدیث پھر وہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے اور ہمارے ہاتھوں کتنے لاکھوں گھر اجڑ چکے ہیں یہ پشتائیں گے کیامت والد ہیں اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق فرمایا تھا کہ سمندر کے اوپر ایک ایک گیترنگ ہوتی ہے جس کو پنچائت کہتے ہیں جیسے گاؤں میں کٹھے ہوتے ہیں پنچائت لگتی ہیں اسی طرح شیطانوں کی ایک گیترنگ ہوتی ہے سمندر کے اوپر پانی کے اوپر ایک سب سے بڑا شیطان بیٹھا ہوتا ہے اس کے سامنے سارے شوٹے سٹوڈنٹ سے بیٹھے ہوتے ہوتے ہیں ایک سٹوڈنٹ اس کو اپنے لیڈر کو کانی سناتا ہے وہ بڑا جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے تم نے کیا کیا ایک کہتا ہے میں نے شرک کیا میں نے کسی کو کچھ کروا دیا میں نے کسی کو کچھ کروا دیا تو سب سے بڑا لیڈر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے سارے بیٹھ جاؤ پھر ان میں ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میابیوں کو تڑوا دیا وہ سب جو بڑا جو لیڈر جو روائل چیئر پہ بیٹھاتا ہے وہ اس کو پاس بلاتا ہے اس کو شاباشی دیتا ہے اس کو شاباشی دیتا ہے سب کو بتا ہے کہ اس نے سب سے اچھا کام کیا سب سے اچھا کام کیا کیونکہ this is affecting entire generation اب یہ سوچیں جو شیطان ہے وہ آپ کو کس روپ میں آئے گا میابیب کو دروان کے لیے ہو سکتا ہے لڑکی کی طرف سے بھی ہو لڑکے کی طرف سے بھی ہو یا کسی شیئے کی عالم کی شکل میں ہو more than 95% جو عالمہ ہیں ایک پوچھتے تک نہیں ہیں کہ تمہاری جو طلاق ہوئی ہے پہلے تو یہ سوچیں کہ تین طلاق تین ہوتی نہیں ہیں وہ ایک ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے اگر دے بھی دیئے وہ پھر بھی ایک ہوتی ہے this is to be declared تین جو ہے ایک ہوتی ہے اب جو ایک ہوئی ہے پھر اس کیوں پر بات کریں گے کہ more than 95% عالمہ ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ کس حال میں ہوئی ہے کس شکل میں ہوئی ہے کیا کر رہے تھے کیا تمہاری انٹی میں سے ہوئی ہے تمہاری دماغی حالت کیسی تھی کچھ بھی تھے یہ جو جتنے بھی رسپونس ملتے ہیں یہ سب یہ کہتے ہیں ان کا جنرل رسپونس ہوتا ہے کہ بھی تمہاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ایک ایسا ایک سینسٹیو میٹر ہے کہ ہر عالم کو یہ چاہیے کہ اس میں ڈیپ تک چاہیں ایک ایک سوال ان سے پوچھیں کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی اڑ جائے گی کیونکہ آپ کی وجہ سے گھر برباد ہو جائے گا آپ کی وجہ سے گھر ہو جڑ جائے گا تو more than 95% جو سکولرز ہیں یہ پوچھتے تک نہیں ہیں کہ اگر تمہاری ایک بھی پہلی بات یہ کہ تینوں تین نہیں ہوتی ایک ہوتی ہے اگر وہ اگر ایک ہوئی ہے اس کو بھی پہلے پتہ کریں کہ یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور اٹھا کے کوئی فتوہ دے تمہاری طلاق ہو گئی ہے تسی جب فارے ہو گئے ہوں تسی حلالے کرواؤ یہ ایک نیا ٹوپک ہے زنا اور بدکاری کے نیا دور کھولو مطلب پہلے جو گھر بنا ہوئے پہلے تو اس کو پہلے فیصلہ کرو کہ تمہاری ایک بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباد کی حدیث کے مطابق انہوں نے کہا کہ go take her back go اپنی بائی کو واپس لے لیں اور آپ ان کو تب طلاق دیں جب یہ پاک ہو جائیں اور جب یہ عدد کی پورے ٹائم کو پاک کر دیں پاک کرنے کے بعد آپ ان کو طلاق دیں without touching her بغیر کسی relation بنانے کے بغیر کسی intimacy کے پھر طلاق دیں so that means اگر آپ نے intimacy کر دی تب so that means it would be contrary then you have to wait for the next period again until you get pure اس کا مطلب یہ ہے پھر اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ غصے جو لیول ہے ایک تو ہوتا ہے چھوٹا لیول ایک ہوتا ہے بڑا لیول ایک ہوتا ہے پاگل پناہ ہوتا ہے سب سے چھوٹا لیول تو کسی کے ناراضگی ہوئی اور ایک شخص ہے اس نے غصے میں آکے ناراضگی میں اپنی ویگ بولتے ہیں دیکھیں ہماری آپ کے ساتھ نہیں بان سکتی میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں آپ اپنے گھر چلی جائیں کہانی ختم ٹھیک ہے this is acceptable ایک وہ غصہ ہے جس میں جوڑی سے زیادہ غصے میں بول دیا جو میں تمہیں چلا دیتا ہوں تم چلی جاؤ یہاں سے ہماری نہیں بن سکتی کہانی ختم دوسرا اچھا اسے بہت سے 95% more than 95% all of our as i am جیسے اگر ایک تین نہیں ہوئی اگر ایک ہوئی ہے تو پہلے ایک کا بھی پتہ کریں کہ ایک بھی ہوئی ہے اور کس حالات میں ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھی نہ ہوئی ہے اور اس کو اٹھا کے فتوہ دیتے ہیں تمہاری ایک ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے اب جو more than 95% all of our are وہ بات کی گہرائی تک جاتے نہیں ہیں صرف ایک general answer دے دیتے ہیں تمہاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ایک ٹاپک اتنا ایک sensitive ٹاپک ہے ایک علمہ کے پرپلس ہے کہ یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے ایک زندگی کا سوال نہیں ہے یہ دو زندگی کا سوال نہیں ہے یہ دو گھروں کا دو خاندانوں کا اور generations کا حساب ہے ان سب کو کھاتا جو ہے وہ ایک ہی غلط رائے دینے پر ہے کیونکہ دو خاندان اجڑ سکتے ہیں غلط رائے کے اوپر اب علمہ کے پر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ایک ہوئی ہے اس کو پہلے اچھی طرح deeply یہ چیز کے بارے میں پتہ کریں اور اس کے پاس جائیں جو آپ کو وقت دے اور جو آپ کو بقاعدہ سے پوری بات کی گہدہ بہرائے تک جا کے پھر آپ کو فائنل ججمنٹ کرے کہ یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیونکہ مجورٹی آف ڈا علمہ وقت نہیں دیتے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ کیا ہوتے کہ لوگ شوپران کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتا دے ہمیں کوئی یہ بتا دے اور علمہ وقت نہیں دیتے کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے خاندانوں کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے ایک آنے والی نسل کے ساتھ ہے یہ ایک ایسا سینسیٹیو میررہ ہے اس کی اوپر سینسیٹیو ہونا بہت ضروری ہے تو اندرسٹین اینلائز پہلی بات ہے کہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہوتی ہے اور اگر تین نہیں ہوتی ایک ہوتی ہے تو اس کو بھی پہلے یہ پتہ کریں کہ کس حالات میں ہوئی ہے اس کے غصے کی کیا لمرتی وہ خود شخص کیسا ہے وہ دماغی ابنورمل ہے اس کو دماغ پر کنٹرول لی رہتا ہے اس کو سائیکالوجیکل میٹلی علنس ہے اس کو میٹلی ڈیس آرڈر ہے یا وہ انڈر کوئی تھیرہ پیوڑک موڈل پروسس میں ہیں یا کوئی انڈر میڈیکیشن اور ڈیپریشن کی میڈیشن لے رہے ہیں یہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں تو وہ ایک شخص نورمل ہے پھر اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کس کے غصے کی حد کیا ہے کیا کر رہا تھا یہ ہر چیز کی گہرائی تک جائیں کہ اس بات کو پہلے اچھی طرح سمجھیں کہ ان کی طلاق کس حالات میں ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یا اٹھا کے کسی کو بول دا ہاں جی ہوگئی ہے ہاں جی ہوگئی ہے ہاں تمہاری نوی ہاں جی ہوگئی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ وہ ٹاپک ہے اس بات کی گہرائی تک جانا بہت ضروری ہے کہ وہ دونوں کے غصوں کی لیمٹ کیا ہے کس حالات میں ہوئی ہے کس طرح ہوئی ہے کیونکہ ایسا طوری کوئی منٹلی پاگل انسان ہے سوے ہوئے بولا رہا ہے اور کوئی فرقے والا عالم آئے اور وہ بول دیں ہاں تمہاری ہوگئی ہے اب کوئی سویا ہوا سویا ہوگئی بولی جا رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں میں کیا بولا کیا اسے ہو جاتی ہے اب صحیح سے بات ہے ایسی طلاق نہیں ہوتی کوئی ڈرنگز لیتا ہے اس میں ہوتی ہے نہیں ہوتی کوئی شراب پیتا ہے اور شراب کی اس حد تک لیمٹ جا چکے کہ شراب میں طلاق ہوتی ہے شراب میں طلاق نہیں ہوتی بلکہ اس کو شراب میں دیکھا جاتا ہے پہلے بات آپ شراب میں یہ کہ ہرام چیز ہے جیسے یہ دیکھ حیم میں دیکنا جاتا ہے ڈروڈیو آئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ڈرگ پیئرمگجändکÉ ڈاؤن سے۔ 10 تک scale ہوتا ہے 1% 2% 5% 6% 7% کتنے اس کی limit ہے کس limit میں اس نے بولا ہے اگر وہ شخص اس limit تک شرابیتا ہے کہ وہ گھر میں پورے ہنگامے مچا رہا ہے پاگل پونا کر رہا ہے یہ طلاق accept نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنا دنیا ہے کہ وہ اپنا دنیا ہے کہ اگر وہ میڈیم level تک ہے داون تک level ہے کیونکہ اس کی limit ہے وہ سوچ کے بات بات کر رہا ہوں پھر اگر کوئی ہیرونی لے رہا ہے ڈرگ لے رہا ہے انجیکشن لے رہا ہے کچھ قسم کے ڈرگ ڈیکشن میں ہے کیا اس کی طلاق ہوگی ہے دین اپلائی سے دا سیم رول کہ اگر وہ ڈرگ بھی لے رہا ہے کوکین بھی لے رہا ہے وہ ایک اللہ کا معاملہ ہے لیکن جو اس کی بی بی کے ساتھ معاملہ ہے تیاری سامسنگ سیپریٹ اس نے جس حالت میں اس کو طلاق دی ہے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی جو ڈرگ جیتے ہیں انجیکشن دیا تھا اس کا اثر کی limit کیا ہے کہ اس کی limit یہ ہے کہ وہ normal ہے اور جواب دے سکتا ہے بات کا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب فورنگ کانٹری میں کوئی پلیس والے کسی کو عرص کرتے ہیں پہلے اس کی دی دی بی آئی اس کی انیویسٹیگیشن کرکے اس کو انیلائز کرتے ہیں کہ اس کی جو قیبیلٹی ہے کانشیس کی وہ کتنی ہے and if he's a conscious mind and he's concentrating and he's paying attention and he's understanding in each and everywhere and he wore whatever he's saying and he knows what he's talking about then it is affected لیکن اگر وہ دیماغ خراب ہے وہ خود گر رہا ہے اور کسی کو بولے جا رہا ہے it's not affected تو اس طرح کی بہت سی سیٹیوشنز ہوتی ہے پہلے بھی جانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے تین طلاق تو ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ایک ہوئی ہے کیا وہ انٹیمیسی کے بعد ہوئی ہے یا انٹیمیسی سے پہلے ہوئی ہے کیا وہ طلاق بیدت ہے طلاق سنت ہے یا وہ قرآن سے طلاق ہوئی ہے تو ان ساری ڈیٹیلز کے بعد فائنل جیجمنٹ دی جاتی ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس میں کسی کی زندگی کا سوال ہے کسی کی غلط مشروعی آپ ان کے پاس علماء کے پاس جائیں گے جو فرقے والے ہیں یہ تو سمجھو کہ انہوں نے شیطان کے ساتھ ایکریمنٹ کیا ہوا ہے ہم نے کسی کو گھر نہیں پچانا ایک بھی مسئلہ آگیا ہے ہم نے ان کو فارغ کر کے بیچنا ہے ہمارے پاس کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہم نے ان کو فارغ کر دینا ہے یہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اور جتنے یہ صحیح عقیدے والے علماء ہوتے ہیں ان کا ٹارگر ہوتا ہے کہ کسی طرح گھر بچا دے اور یہ ایک ایک کوئیشن کیا جائے اور کوئیشن کے بعد ایک لمبی لیسٹ ہوتی ہے یہ وہ ایک ٹراپک ہے کیسے کوئی علماء اٹھا کے کوئی سڈنلی جواب دے چاہتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن یہ جتنے بھی آپ جوابات جتنے بھی دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں یوٹیوب پر جتنے بھی آپ اپینین لے رہے ہیں یہ جنرل اپینین آپ جب تک پرسنلی کسی سے بات نہیں کرتے آپ اپنی سیچوشن نہیں بتاتے آپ اس کو پوری ڈیٹیلز میں نہیں جاتے وہ شخص نہیں سمجھے گا جیسے کیا ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق دیتے تھے میرا شوہر بہت غصے میں تھا میں نے مجھے طلاق دی اس طرح کو شوہر ہوتا ہے میں نے اپنی بی کو بہت غصے میں تھا اس نے مجھے زبان کی بتہ میں سے کیا اور میں نے اس کو طلاق دیتے تھے اب ایسی بہت سی سیچوشنز ہوتی ہیں لیکن اس کے بارے میں ایک ایک سوال پرسنہ بہت ضروری ہے کہ معاملہ کیا ہے اس معاملے کے بعد وہ ٹوٹل ججمنٹ دیکھا کہ ہاں بھی تمہاری اب ایفیکٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو میری علماء سے درخواست ہے کہ پہلے اس دماغ میں انٹینشن بنائے کہ کسی کا گھر بچانا ہے اور یہ جو جس کا تعلق ایک مذہب کے ساتھ ہے ایسی اپینین دینا بند کرتے ہیں کم سے کم آپ کی وجہ سے لوگوں کے گھر نہیں اجڑیں گے ایسی علماء کے پاس جائیں جن کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے کسی گروپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ان کے پاس جائیں جو ٹوٹلی انڈی پیننٹ ہے جو آپ کو پورا سنسیرلی اس ٹوپک پر بات کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر کو بچا سکتے ہیں ان کے پاس جائے گیا